سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک تیتر کے بارے میں ہوگا کہ ہم تیتر کا جوڑا کس ایج میں بنا سکتے ہیں اور تیتر میل کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور فی میل کی عمر کتنی ہونی چاہیے تاکہ اچھا سے اچھا جوڑا بن سکے اور زیادہ سے زیادہ بریڈ کر سکے کافی دوستو نے میسج کیے تھے میری جو پروفائلوز پر کمنٹس کیے تھے کہ ہم کس طرح جوڑا لگا سکتے ہیں اور تیتر کی ایج کیا ہونی چاہیے اور فی میل کی ایج کیا ہونی چاہیے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ وہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے کیونکہ میں ایسی انفارمیشن ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے چینل پر اب بھی میں جو بھی مجھے معلومات حاصل ہوتی ہے میں وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو بھی میرے بھائی کمنٹس کرتے ہیں میرے جو بھی ویڈیو پر کے کونسی ویڈیو بنائی جائے ان کو کونسی ویڈیو کی ضرورت ہوتی ہے میں وہی ویڈیو بنا دیتا ہوں یہ دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں میل دیکھنا ہوگا کہ میل کی جو ایج ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور اگر کتنی ایج میں ہم اس کا جوڑا لگا سکتے ہیں دوستو ہم تقریباً ایک سال تین مہینے کا جو میل ہوتا ہے ہم اس کا جوڑا لگا سکتے ہیں یا اس سے زیادہ عمر کا بھی ہو سکتا ہے اس سے کم عمر کا جو جوڑا ہوتا ہے یعنی کم ایج کا وہ جوڑا زیادہ جلدی نہیں بناتا اور زیادہ اچھی بریڈ نہیں کرتا تقریباً پندرہ سے اوپر اوپر جن کی ایج ہوتی ہے جن کی عمر ہوتی ہے وہ زیادہ صحیح جوڑا بناتے ہیں اور سب سے اچھی بریڈ کرتے ہیں اگر میل کی عمر پندرہ سے اوپر ہونی چاہیے تو فی میل کی جو عمر ہے ایج ہے وہ تقریباً ایک سال لازمی ہونی چاہیے پھر یہ جوڑا لگ سکتا ہے صحیح طریقہ سے بریڈ کر سکتا ہے آپ نے یہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے جو فی میل ہے وہ میل سے کچھ منت چھوٹی ہو یعنی کہ اگر میل کی ایج پندرہ سے سولہ منت کی ہے مہینے کی ہے تو فی میل کی تقریباً ایک سال کی ہونی چاہیے یعنی کہ بارہ مہینے کی ان میں تین یا دو مہینے کا لازمی ڈیفرینس ہونا چاہیے پہلے تو فی میل جو میل سے ہرگز بڑی نہیں ہونی چاہیے اگر فی میل کی عمر سولہ سے سترہ مہینے ہوگی تو فی میل جو میل ہوگا اس کی ایج اگر ایک سال ہوگی تو وہ جوڑا بہت ہی مشکل سے بنائیں گے اگر بنائیں گے بہت لیڈ بریڈ کریں گے اور بہت کم بریڈ کریں گے زیادہ آپ کو اس سے بریڈ حاصل نہیں ہو سکے گی تو میں آپ کو سب سے ایک اچھا طریقہ جو ہم بھی یوز کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں جو آپ چیکس دیکھ رہے ہیں سامنے اس جیسے آپ چیکس لے لیں آپ فی میل اور میل تقریباً اسی ایج میں آپ لے لیں وہ بڑے ہو کر جب وہ بڑے ہوں گے اس کی ایج تقریباً ایک سال یا بارہ سے پندرہ مند تک ہوگی میل کی عمر اور تقریباً فی میل کی بھی اتنی ہو جائے گی پھر آپس میں بہت جلد جوڑا بنا لیں گے اور بہت ہی جلد ہی بریڈ کریں گے اور سب سے اچھی بریڈ کریں گے دوستو آپ نے اسی جو سامنے آپ کو چیکس نظر آ رہے ہیں آپ نے اسی ایج کے چیکس لینے ہیں میل اور فی میل ڈیفرنس کے ساتھ کہ یہ میل ہے اور دوسری فی میل ہے اگر آپ نے ایسے چیکس لے لیے تو آپ اس کی اچھی طرح کیر کریں گے جب وہ تقریباً پندرہ سے بیس مہینے یا میل کی عمر ہوگی اور فی میل کی بھی جو ایک سال سے پندرہ مہینے تک ہوگی وہ سب سے اچھی بریڈ کریں گے جو ایک ہی ایج کے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست بریڈ کرتے ہیں ہم ایک ہی ایج کے پیر لگاتے ہیں ہم ان سے جو چیکس نظر آ رہے ہیں ان سے ہم پیر نکالیں گے کہ پہلے تو ہم ان کو سیل کریں گے اگر یہ سیل نہ ہوئے یا ہم اس سے جو سب سے بیسٹ چیکس دیکھیں گے جو ہیلڈی اور ایکٹیو ہوگا ہم اسے رکھیں گے باقی ہم سیل کر دیں گے وہ ہم اس کے ساتھ ہی پیر بنائیں جو بہت اچھی بریڈ کرے گا ہم پہلے بھی تقریباً چار سے پانچ پیر اسی طرح لگا چکے ہیں کیونکہ ہماری گھر کی بریڈ ہوتی ہے وہ اسی محول کے معنوس ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ یہاں بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اس تو میں آپ کو یہی رکمنڈیٹ کروں گا کہ آپ چیکس لیں اور وہ تقریباً ان کی ایک ہی ایج ہونی چاہیے آپ ان کے اچھی طرح کیر کریں جب وہ بڑے ہو جائیں گے جب ان کی عمر ایک سال سے بڑے گی تو وہ بہت اچھی آپ کے پاس بریڈ کریں گے اگر آپ مارکیٹ سے کوئی بھی پیر خریدیں گے وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ بنا ہوا پیر ہے لیکن وہ پیر لگا ہوا نہیں ہوتا وہ آپ کے پاس یا تو ان کی فی میل بڑی ہوتی ہے یا اس کی فی میل بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے میل میں میل وہ بہت بڑا دے دیتے ہیں جیسے دو سال کی عمر کا جو میل ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں اور فی میل ایک سال کی وہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پیر بنانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر پیر بھی بن جاتا ہے لیکن ان کے جو ایکزا اور چکس ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی مقدار میں نہیں آتے وہ زیادہ جو بریڈ ہوتی ہے وہ ایک سیزن میں تقریباً ایک یا دو بار بریڈ کرتے ہیں جو مارکیل سے آپ خریدیں گے جو آپ چکس خود رکھیں گے اور اس کی بریڈ بہت اچھی ہوگی وہ آپ کو ایک سیزن میں تین بریڈ آسانی سے دے سکتے ہیں اگر آپ مارکیل سے خریدنا بھی چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی جو ایج ہوتی ہے اسی ایج کے خریدیں یعنی کہ ایک ہی جو سیزن کی بریڈ ہوتی ہے دوستو جو دکنی تیتر ہوتے ہیں جو بھی ایرانی وغیرہ ان کے جو چکس ہوتے ہیں وہ مارچ کے انڈ میں یا اپریل کے سٹارٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نکلنا ایگز میں سے دوستو پہلا سیشن جو ان کا ہوتا ہے وہ تقریباً مارچ اپریل سے ان کے چکس نکلتے ہیں دوسرا سیشن ان کا ہوتا ہے مائی اور جون جولائی تک بھی ان کے چکس نکلتے رہتے ہیں اور تیسرا سیشن ان کا دو مہینے تی مہینے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے جو سیشن سٹارٹ ہونا ہے آپ نے اس سے میل لے لینا ہے جو چکس نکلتے ہیں اگر آپ کو اسی سیشن کی فی میل مل جائے وہ بھی بیسٹ ہے اگر آپ وہ سیشن چھوڑ دیں اگر دوسرا جو سیشن مائی اور جون میں سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ فی میل اگر لیتے ہیں بھی آپ کے پاس بہت اچھی بریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس سے زیادہ ایج کی فی میل نہ لگائیں وہ آپ کے پاس زیادہ بیسٹ بریڈ نہیں کر سکے گی دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے دوستو کیونکہ میں ایسی انفارمیشن ویڈیو پہلے بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں آپ میرے چینل پہ ویزٹ کر سکتے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ